دیکھیں ہمارا ایک جو ذمہ داری ہے مرکز سے جو پیسے لینے کی مرکز میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ابھی اس دفعہ نہ اپوزیشن ہے نہ کوئی ٹریجری ہے سارے اکٹے ہیں نام اپوزیشن کا ہے لیکن ٹریجری ہے ابھی پورا ٹریجری ہے چونسٹھ کے چونسٹھ ٹریجری ہے اس دفعہ آپس میں لڑنے کے بجائے جامعہ منصوبہ ہم بنائیں مرکز کے لئے بڑے بڑے ڈیم بڑے بڑے روڈز بڑے بڑے ائرپورٹ بڑے بڑے یونیسٹیاں اتنے کم از کم ان سے کم از کم ایک سو دو سو چار سو پانسو ہزار ارب مرکز سے لے کے ہم آئیں تو اس گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور میری ریکمینڈیشن بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے مکمل ٹیم کے ساتھ اپوزیشن کو ساتھ لے کے فرینڈ لی اپوزیشن کو ساتھ لے کے مرکز میں جائیں اور یہاں جتنے بھی منصوبے ہم بنائیں گے ان کی پی ڈی 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 بی ام کر لیں یہاں سے ہم ریکمینڈ لے کے ان کی پی سی ون ہم بنائیں اور مرکز کے پاس جائیں اگر یہ گورنمنٹ بچ گیا اور اس بورانی کیفیت سے کوئی ماحول بنا تو اگر ہم وہاں جائیں مجھے یقین ہے کہ کم از کم بلوستان کے لیے ہم بہتر سے بہتر منصوبہ ہم لے کے آ سکتے ہیں ہماری ابھی پورٹ ہے گوادر پورٹ کب سے یہی ہے کہ گوادر پورٹ بلوستان کا مستقبل ہے لیکن آپشنل نہیں ہو رہا ہے اور اس پورٹ کو صحیح طریقے سے اگر ہم چلانے کی منصوبہ بندی کریں تو یہی پورٹ پورے بلوستان کے ہر گھر کو ایک ایک ہزار ڈالر کمسکن دے سکتا ہے اگر اس کو صحیح چلائے جائے اس زمانے میں جہاں یہ ملک نہیں بناتا بلوستان اس وقت تھا اس زمانے میں خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وست ایشیا کے جتنے سامان اور مال تھے دریا کے اس ذریعے گوادر سے جو آتے تھے اونٹ کے ذریعے پھر افغانستان اور وست ایشیا میں یہ لے جاتے تھے سات ہزار چاندی اس وقت کمائی تھا سات ہزار چاندی کا جو سکہ تھا اس وقت اس کی کمائی تھے اس وقت تو اب بھی اس پورے ریجن کے لیے یہ بہتر سے بہتر رستہ ہے لیکن سیاسی نظر ہو گئی کبھی مرہوم بین ازیر نے افتتا کیا کئی نواز شریف نے افتتا کیا کئی عمران خان صاحب آئے تو سیاست کے نظر ہو گئی لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور یہی حال ہوئی کہ جب چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں تو گوادر سے ایک ملہ نکلا سارے لوگوں کو اکٹرے کیا ابھی ملہ اتنا طاقتور ہے ملہ فون کرتا ہے چیپ سیکٹری کو چیپ سیکٹری اٹھا لرستا ہے وہ کمیشہ کہتا ہے ہماری بات کوئی نہیں مانتا ہے ملہ فون کرتا ہے جب چیپ سیکٹری کہتا ہے ملہ نے ابھی فون کیا جلدی کریں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو منصوبہ بندی کرو لوگوں کو اعتماد میں لے لو صحیح طریقے سے کام کر لیں تو اس لیے لوگوں کو یہ حجوم کو اکٹا ہونے نہ دیں جب یہ مایوسی ہوگی احساس کمتری پہ لوگ جائیں گے انارکی پیدا ہوگی ایک حجوم ایک بڑا جمع ہوگا تو یہ مسئلے پہ پیدا ہوں گے اس کے حل کے لیے ہم گورنمنٹ کے ان تمام اداروں سے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں بہ شرطے کے بخاطر بلوچستان کے لاچار مظلوم عوام کی مفادات ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان تمام پارٹیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا مقصد بلوچستان کے غریب کسان، زمیندار، مزدور، ڈاکٹر، انجینئر ان کی مفادات ہو ہمیں اپنی پارٹی کے جانب سے تیار ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے لیکن اگر نانصافی ہوئی وسائل کی جو تقسیم کارے منصفانہ نہیں ہوا لائک، ڈس لائک پہ ہوئی تو اس فلور پہ میں آواز بلند کرتا رہوں گا یہ میرا قومی، اخلاقی، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی جو بنیادی نیڈز ہیں جو ضرورت ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں اسٹرگل کروں اگر آج بلوچستان میں کوئی سو، دو سو، تین سو فٹ کواں لگا کے ایک رسی اس میں ڈال کے ہماری ماں بینیں اپنے کمر پہ باندھ کے پورا ایک ایریا کے بعد اس کا چھوٹا بچہ وہاں کڑا ہے وہ دول کو اٹھاتا ہے جناس پیکر یہ بہت دکھ اور افسوس کی باتیں ہمارے لیے بھی جو ہم اپنے کو پولیٹیکل اور یہاں کے نمائندہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے بھی افسوس کی مقام ہے اور ان لوگوں کے لیے جو پالیسی میکر آدار ہیں جو پالیسی بناتے ہیں پالیسی ایک افراد ایک ٹاؤن ایک تاثیل ایک ڈسٹرک کے لیے نہیں بنائیں مجبوع طور پہ اس ملک کے لیے پالیسی بنا جائیں یہاں بلوچ کو سندھی کو پشتون کو پنجابی کو ایک پیچ پر لانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ استثالی نظام جو خیالات ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے اور ایک پرم بقائے باہمی کے تحت جی اور جینے دو کی پالیسی کو اپناتے ہوئے اپنی اس ملک کو ترقی کا سبب بنیں اگر یہ چیزیں ہم نے نظرانداز کیے تو صرف یہی ہوگا کہ ہر جانب سے آہ اور پریاد آئے گی اور ہمارے پاس صرف لاتی اور بندوق ہیں اس آہ کو خاموش کرنے کے لیے کبھی لاتی کبھی بندوق یہ لاتی اور بندوق افغانستان میں بہت چلا آخر میں تھک جوے لوگ منصوبہ بندی شروع کیے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پسماندہ علاقہ ہیں چاہے وہ نصیر آباد سے جیونی تک یا چمن سے لے کر کہان تک یا حب سے لے کر آپ کے ڈسٹرک کے تاثیر دروک تک یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں جو بنیادی ضرورت ہیں اب بھی وقت ہے کیبینٹ بھی یہی فیصلہ کریں چیف سیکٹری کو بھی یہی ذمہ داری دے دیں پینڈی کے ساتھ جو جتنے بھی ایکسپرٹیں وہ بھی ہوں فانانس کے لوگوں یہ سارے علاقوں میں جا کے سیمینار اور ورکشاپ کریں تک کہ ایک جامعہ منصوبے کے احتیت ایک اس دفعہ ہم صحیح بجٹ بنانے کے لیے کامیاب ہو جائیں